نحمدہو ونسلی علی رسولِ حلقریم اما بعد فاؤز باللہ من شیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضرین و ناظرین آج ہم بات کریں گے کہ ڈلیوری کے دوران چھوٹا اور بڑا اپریشن جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں اور نارمل ڈلیوری جو ہے وہ کیسے کی جا سکتی ہے تو حاضرین و ناظرین پاکستان میں خاص کار پرائیویٹ ہسپٹل میں یہ روح جان بڑھتا جا رہا ہے کہ ہر لیڈیز جو بھی پریگنٹ لیڈیز آتی ہے اس کا بڑا اپریشن جو ہے وہ کسرت سے کیا جا رہا ہے تو یہ بڑا قابلِ گاؤر قابلِ توجہ موضوع ہے دور سے سنیے گا اور یہ سننے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی ہے سب سے پہلے جب کئی عورت پریگنٹ ہوتی ہے حاملہ ہوتی ہے تو وہ لیڈیز ڈاکٹر سے رجوع کرتی ہے تو جب ان کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں تو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ آپ میں خون کی کمی ہے کیلشیم کی کمی ہے فلاد کی کمی ہے اور ان کے جسم میں فلاد اور کیلشیم جو ہے وہ کسرت سے جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور ان کے جسم میں اور یہ ناو ماہ ایسا ہی چلتا ہے کبھی کوئی ٹیبلٹ چلتی ہے کبھی کوئی چلتی ہے کبھی کوئی چلتی ہے ان کے جسم میں اتنی خشکی ہو جاتی ہے کہ ان کے جو مسکولار سسٹم ہے وہ تن جاتا ہے کھچاؤ آ جاتا ہے اور گدت ناکلا جو ہیں ان میں تسکین ہو جاتی ہے اور جب کسی مقام پر تسکین ہو جاتی ہے تو وہ اپنا کام اچھے انداز سے نہیں کر سکتا چاہے جگر و گدت میں تسکین ہو چاہے قلب و ازلات میں ہو چاہے دماغ و اصاب میں ہو تو چونکہ گدت ناکلا ہی اس سسٹم میں عام ڈلیوری ہونے کا ایک سباب بنتا ہے کہ قدرت کی طرف سے جب یہ ایام آ جاتے ہیں تو عورت کی صحت مند نبض جو ہے وہ گدی اصابی ہوتی ہے اور گدت ناکلا اپنا پورا کام کر رہے ہوتے ہیں وہ خود بخود جو ہے وہ ڈلیوری ہو جاتی ہے اور بچہ جو ہے وہ بہ آسانی اس کی پدائش وہ آیا تکمیل تک پہنچتی ہے تو حضرت دوست محمد صابر ملتانی رحمان لول ایب فرماتے ہیں کہ نوجوان عورت کا مزاج جو ہے وہ گدی ازلاتی ہے اور جب حمل ٹھہل جاتا ہے وہ پریگنٹ ہو جاتی ہے تو اس کا مزاج جو ہے وہ خوشک گرم ہو جاتا ہے یاد رکھئے اس سے پیچھے اگر نبض آ جائے تو وہ جو ہے خطرناک ثابت ہوگی تو ازلاتی غدی اشیاں جو ہیں وہ تین چار پانچ مہینے کسرس سے کھانے چاہیے یعنی کالے چنیں چنوں کی دال اور اس کے ساتھ جو ہے دال مسود کریلے ازلاتی غدی یعنی خوشک گرم اشیاں تماتر پیاز لان مرچ جھپانی پھل آڑو پستا چوہارا یہ تمام جو ہیں ازلاتی غدی اشیاں ان کا استعمال تین چار ماہ پانچ ماہ جو ہے وہ ہونا چاہیے اور اس کے بعد اس کا استعمال کم کر دیں اور گدی ازلاتی خوراک جو ہے اس کا استعمال کر دیں تو تقریباً دو ماہ تک اس کا استعمال جو ہے وہ کریں یعنی تین چار ماہ یہ کریں اس کے بعد دو ماہ جو ہے وہ کر لیں اور آخری تین ماہ جو ہیں یعنی چھٹے مہینے کے بعد گدی اصابی اشیاں کا زیادہ استعمال کریں دیسی گی کا بھی مزاج اسی میں ہے آپ جانتے ہوں گے کہ پہلے جو ہماری ماہیں تھی بڑی گوڑیاں تھی وہ دیسی گی کا استعمال ان دنوں میں بہت زیادہ کرتی تھی اور کراتی تھی تو زتون کا تیل تیسی گی کردو ٹینڈے کالی توری گاجر اس کا استعمال جو ہے یہ آخری تین ماہ پہلے تین ماہ خوشک گرم دوسرے تین ماہ گرم خوشک تو گرم خوشک میں آپ بکرے کی کلیجی پوجری اس کا کپڑا جسے ہلالی بھی کہتے ہیں ہلالی دیسی مورد اس کا استعمال جو ہے یہ پانچ میں اور چھٹے ماہ میں لازمی کریں اس کے بعد ساتوہ آٹوہ اور نوہ مہینہ جو ہے اس میں زیادہ کراک جو ہے گاجر ٹینڈے کالی توری دال مونگی اس کا استعمال کریں تو پھر اللہ ماشاءاللہ کوئی ہوگا جس کا ڈیلیوری جو ہے وہ بڑا اپریشن ہوگا یا چھوٹا ہوگا اللہ ماشاءاللہ ورنہ 99% جو ہیں وہ انشاءاللہ عام ڈیلیوری سے بچے پیدا ہوں گے تو یہ ایک قنون فطرت ہے حیاظوالعادت میں نبت جو ہے وہ گدی اسابی ہوتی ہے تو وہی خوراک اگر اس کو ملتی ہے تو اس تحریک میں بہ آسانی جو ہے اس کی نشن ماہ ہوگی اور دوسرا اس کی ایک جو ٹیکنیکل پوائنٹ ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ مادر شکم میں جب نتفہ ٹھیکتا ہے تو سب سے پہلے نکتہ دل بنتا ہے پھر نکتہ جگر بنتا ہے پھر تیسرا نکتہ دماغ بنتا ہے پھر اس کے بعد قضلاتی سسٹم بنتا ہے پھر اس کے بعد گدی سسٹم بنتا ہے اور پھر اسابی سسٹم بنتا ہے اور انسان جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے تو اسی طرح اسی حساب سے پہلے قلب و اضلات کو خوراک دی جائے پہلے تین چار ماہ اضلاتی گدی یعنی خوشک گرم یہ قلب و اضلات کی خوراک ہے اس کے بعد جگر و غدت کی خوراک دی جائے دو ماہ دے لیں اور چھٹے مہینے کے بعد کسرہ سے جو ہے وہ اسابیت کی طرف جائیں اور ساتھ غدت کو بھی خوراک دیں یعنی غدی اسابی جو ہے ان کا استعمال جو ہے وہ زیادہ کریں تو انشاءاللہ عام بلیگری ہوگی اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دنیا میں جتنی بھی اشیاں ہیں وہ صرف خوشک نہیں صرف گرم نہیں صرف تر نہیں بلکہ اضلاتی غدی جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دو یا تین حصے اس میں خوشکی ہے اور باقی جو ہے ایک حصہ اس میں گرمی ہے اور اس سے تھوڑا یا ایسے سمجھ لیں کہ اضلاتی غدی میں زیادہ خوشکی ہے اس سے کام حرارت ہے اور اس سے کام جو ہے وہ تری ہے اسی طرح گدی اضلاتی میں زیادہ گرمی ہوگی اس سے کام خوشکی ہوگی اور اس سے کام تری ہوگی اور اسی طرح اصابی میں زیادہ اصابیت ہوگی اس سے کام جو ہے اصابیت دلاتی میں یعنی اصابیت کے ساتھ خوشکی ہوگی اور اس سے کام جو ہے وہ حرارت ہوگی یعنی ہر ایک میں تینوں ہی چیزیں ہوتی ہیں لیکن پہلی دو کو جو ہیں وہ مقدم جانا جاتا ہے اور تیسری چیز کی اس میں مقدار ہوتی ہے لیکن وہ بہت کم ہوتی ہے اور یہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ ایک آدمی اگر وہ بیمار ہے آپ ایک ہی مزاج کی اس کو افراد کھڑا رہے ہیں تو دوسرے جو سسٹم ہے اس کو افراد وہاں سے ملے بھی تو ہم جو بھی کھاتے ہوں اس میں تینوں ہی چیزیں ہوتی ہیں لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس میں کسرت کس چیز کی ہے اس میں زیادتی کس چیز کی ہے اس کو ضرورت کس چیز کی ہے اس کے مطابق اس کو کھلانا اور کھلانا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے بَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبْلَاقِ